متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے لیے برلن میں ملاقات کی جرمنی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مضبوطی لانے اور مشرق بستہ میں امن کی کوششوں کو فروغ ملے گا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ حیک اماز نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اسرائیلی اور اماراتی وزرائے خارجہ نے اپنی تاریخی پہلی ملاقات کے لیے برلن کا انتخاب کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے دو طرفہ تعلقات کو شکل دینے کے لیے مذاکرات کے اچھے محضبان بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ گیابی اشکنازی اور ان کے امارتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید النہیان نے جرمنی کے دارالحکومت کے نواح میں واقع ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں حیکوماس کی موجودگی میں بند دروازوں کے پیچھے ملاقات کی حیکوماس نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جررت مندانہ آمن معاہدہ طویل عرصے بعد مشرق وستہ سے آنے والی پہلی اچھی خبر ہے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات میں نئی تحریک کا اچھا موقع ہے حیکوماس نے کہا کہ جرمنی اسرائیل کا مضبوط حامی ملک ہے لیکن ساتھ ہی اس کی آبادکاری پالسیوں کا ناقد بھی ہے اور دو ریاستی حل کے لیے فلسطین کی حمایت بھی کرتا ہے جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وستہ میں امن عمل کے لیے جررت اور اعتماد کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جرمنی اور یورپ مدد کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ برلن اس راستے کے اگلے مرحلے سے متعلق اچھے فریمورک کی پیشکش کر سکتا ہے